اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا گھرے لٹیپس جو اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو بتانے لگے ہوں کہ یہ میرے پاس جمع ہوا گوشت ہے پڑا ہوا تو اس طرح ہم اگر گوشت جو فریز کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھر گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ اس کو نارمل کیسے کریں تو یہ پانچ منٹ میں انشاءاللہ نارمل ہو جائے کا پ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فریز سے ابھی نکالا ہے کہ پھل جمع ہوا ہے یہ دیکھیں بھرف جمع ہوئی ہے اس میں تو اس کو ہم ایسے نکال لیں گے اس کو نکال کے سیٹ پر رکھ لیتے ہیں یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا تو یہ جمع ہوا ہے ایسے رکھیں گے تو اس کو تقریبا ایک گھنٹہ لازمی اس کو لگ جائے گا نارمل ہوتے ہوئے تو ہم نے جب پکانا ہوتا ہے تو پھر کافی ٹائم جو ہے ہمارا بیسٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو نارمل کرنے کے لیے ہم جو آج طریقہ پتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو پسند دے گا چلے شروع کرتے ہیں جی میں نے دیج کی رکھ لیا چولے پر اس پر میں پانی ڈال دیتی ہوں پانی ہم نے اتنا ڈال لیا کہ گوشت کے اندر ڈپ ہو جائے پانی دیکھیں میں نے ڈال دیا آدھے سے زیادہ دیج کی پتیلی کر لیا اور اس کو ہم فل گرم کریں گے جب گرم ہو گیا تو پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے پانی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہم نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس پر جو ہے نا ہماری یہ والی فنگر جو ہے اس کو جا سکے ٹچ کر سکے تو یہ گرم ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس میٹ ہے یہ جمع ہوئے تو اس کو ہم اگر ایسی پانی میں ڈال دیں گے تو یہ جو اس کا فیٹ ہے یہ بھی میلٹ ہونے کا ہے اس کے لیے ہو جائے گا سارا اور آپ کو پتا ہے کہ میٹ میں جو ہوتے ہیں نا پروٹین بہت زیادہ ہوتے ہیں جو وہ بھی زیادہ ہو سکتے ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم نے اس کو نارمل کرنا ہے تو ہم اس شاپر میں ڈالیں گے وہ چکر میں ڈال کر دیں گے ہم کردیں گے زیادہ اپر سے اسے پاکہ حصف جو ہے اس کا پروٹین بھی زیادہ نہ ہوں اور یہ نارمل ہو جائے اس کو ہم چھوڑ دیں گے جناب ایسے پانی میں اور فلیم کر دیں گے ہم اوف یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھ دیا پانی میں اسے تو اوپر سے ہم اس کو ڈھا کر دیتے ہیں تو فلیم جو ہے وہ ہم نے اوف کر دی ہے تو اب یہ پڑا رہے گا پانچ منٹ اسی پانی میں اور پھر پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں یہ بالکل نارمل ہو جائے گا اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارا گوشت جو ہے یہ نارمل ہو گیا اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے گرم پانی میں ہم نے ڈال کر رکھا تھا توٹیل صرف پانچ منٹ رکھا تھا اس کو اس کے دیکھتے ہیں کافی حد تک یہ نارمل ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت کا اور اس کا فیٹ دیکھ لیں ایسے ہی ہے اور پروٹین جو ہے وہ بھی اس طرح ضائع نہیں ہوتے ورنہ گرم پانی میں ڈال لیں تو وہ ظاہر ہے کہ ضائعیت جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ بالکل محفوظ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نارمل ہو گیا ہمیں صرف اس کو دھونا ہے یہ والا جو پانی ہے اس کا اس میں ہم پانی وہ ڈالیں گے یہ کون والا پانی جو یہ نکال دیتے ہیں تو یہ ہم نے شان نہ رکھ لیا اس میں ہم ڈال دیں گے تاپ رکھا ہے پانی جو ہے اس کا نکال دیں اس میں میں اور جو ہے پرس پانی جانا ہوں ہم نے اس کو جو ہے صرف نارمل پانی جو ہے کمپریٹر والا پانی ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے دو لیں یہ دیکھیں کہ کون والا پانی وہ ساں نیچے چلا گیا اور اس کو دے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو ہم نکال رہتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل پانچ منٹ لگے ہیں تو گوڑ تو ہمارا بلکل پکانے کے قابل ہو گیا تھوڑا سا ہے یہ بھی ہاتھ سے ہو جائے گا ایسے اور اس میں آپ جو پانی ہم وہ شامل کریں گے اس میں یہ میں فلکل فریش پانی جو ہوتا ہے نہ لکا جا ٹیوٹی کا آپ کو کوئی بھی پانی جو ہے ٹیاب کا لے لیں تو یہ میں ڈال لائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تو ہمیں جو ہے آپ نارمل کر کے برنا تو وہ ٹائم لگ جاتا ہے چیز کی جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فریش ہو سکتا ہے اور کلر اس کا دیکھیں بلکل جو ہے نا ورنہ گرم کرنے سے کلر اس کا جو ہے گوشت کا وہ بھی لائٹ ہو جاتا ہے تو کتنا ماشاءاللہ پنک کلر آیا اور بلکل تیار ہے یہ ٹوٹل اس کو 6 سے 7 منٹ لگے ہیں یہ ہم نے 7 بھی کر لیا 2 بھی لیا اور جو ہے نارمل بھی ہو گیا یہ پکانے کے قابل تو یہ تھی میری جناب آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور میں نے کہا کہ اس طرح مجھے پتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کسی کے لیے آسانی کرنا تو یہ بھی ایک نیکی ہے تو یہ تھی جناب چھوٹی سی ویڈیو کہہ میں شیئر کیا کریں اس طرح کی تا کہ کسی کو گر آسانی ہو جائے کسی کے لیے تو یہ بھی صدقہ جاری ہے تو اسی کے ساتھ میں آجاز چاہتی ہوں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ